بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم صدق الرحمن from billionaire investment group گزشتہ کچھ ویڈیوز کی وجہ سے میرے پروفیشنل کیریئر میں تھوڑے بہت issues ہوئے تھے اور مجھے لگتا ہے اس ویڈیو سے بھی ہوگا لیکن جو بات ہے وہ بات ہے ملک کی کرنٹ اکنومک سیچویشن کو دیکھ کے ان ریل سٹیٹ کو دیکھ کے نیو میٹرو سیٹی نے ایک بہت بڑا بم پھینکا ہے آپ سب لوگ ابھی تک دیکھیں development charges جو ہے اس کے بارے میں سب کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا لیکن ان development charges سے کس طرح ایک عام آدمی بچ سکتا ہے اور مسئلے کو discuss کرنے سے اچھے کہ ہم پہلے اس کی solution کی طرف آئے مزید ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے چینل کو like کریں سبسکرائب کریں جزاکاللہ دیکھیں آپ کے پر مللہ پانچ مللہ بیس لاکھ کا تھا آپ کا پانچ مللہ پر سمجھے around چودہ سے پندرہ لاکھ کی development charges involved with that means دو لاکھ اسی ہزار پر مللہ کے حساب سے سات مللہ میں بیسی طرح دو لاکھ اسی ہزار کے حساب سے کنال چالیس لاکھ اور مہنگا ہو چکا ہے یہ ایک ایسی situation ہے جس میں ہم نے بہت سارے meetings میں بھی ان کے ساتھ boycott کرنے کا کہا ان کو اور ان کے جو reasons ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ construction مہنگی ہو گئی ہے اور capital smart city بھی تو پہنے دو لاکھ روپے لے رہی تھی پارکیسٹی بھی تو لے رہی تھی تو ہمارا بھی حق بنت ہے اور ہم تو development بھی کر رہے ہیں پہلے تو logical reasons کے ساتھ boycott کرنے کے logical reasons ہیں میں ہر اس شخص کو especially overseas پاکستانیز کو کہوں گا اللہ تعالیٰ کا دیوہ آپ لوگ کو بہت ہے لیکن آپ لوگ کی بھی حلال کی کمائی ہے اگر ہر ایک شخص boycott کرے گا اس چیز کو تب ہی جا کے اس چیز کو بدلہ جا سکے گا کسی ایک شخص نے بھی دے دیا تو ایک عام آدمی بھی پس سکتا ہے logical reason یہ ہے کہ اگر یہ لوگ capital smart city کا کہتے ہیں تو capital smart city کے اگر آپ landscape کو دیکھیں وہاں پہ پتریلی زمین ہے وہاں پہ hums and dips ہیں پہاڑ کاٹے گئے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کے development charges پہونے دو لاکھ روپے لی ہیں میں recently ایک society launch ہوئی تھی فیصل town phase 2 جو کہ italian interchange کے پاس launch ہوئی تھی اسلام آباد کے ساتھ انہوں نے total price of 5 ملے نکالی تھی 27 لاکھ کی اراؤنڈ جس میں آپ کے development charges بھی included تھا land کی cost بھی included تھی کوئی hidden charges نہیں تھے اور یہ new metro city والے انہوں نے گجر خان میں project launch کیا اور بہت دیکھیں مجھے خود personally بہت امیدے تھی I personally believe outstanding development کر رہے ہیں بہت extraordinary pace کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن in this current situation جہاں پہ different societies installments پہ fine نہیں لگا رہی جیسے کہ آپ کا پارکیو city ہو گیا آپ کے capital smart city ہو گیا فیصل town phase 2 ہو گیا وہاں پہ new metro city ہر دوسرے دن اپنے client کو تنگ کرتی ہے اور اب ایک ایسا development charges involve کر دیا جو کہ ایک logical mind accept ہی نہیں کر سکتا I personally believe اس کو boycott کیا جائے secondly جو لوگ بھی long term investor تھے دیکھیں آپ لوگ نے اگر اپنی 100% payment کر لیا ہے تو آپ لوگ بے شک اپنی development charges کو hold down کریں because at the end of the day انہوں نے جب کھاریاں بھی launch ہوا تھا تو کھاریاں میں بھی اس طرح کے development charges انہوں نے involve نہیں کیتے ہمارے پاس لاہور میں بہت ساری مثال ہیں بسم اللہ ہو گیا جلیل والے ہو گئے جو انہوں نے اپنے clients پہ جب زیادہ development charges involve کیے تھے تب سب لوگ نے اتفاق کر کے جب development charges سے boycott کیا تھا تو انہوں نے اپنے development charges کم کر دیے تھے apart from that یہ لوگ کہتے ہیں کہ construction material مہنگا ہو گیا ہے میرے بھائی اور بہنوں جب بھی کوئی ٹھیکے دار بھی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو گھر جتنا بھی material لگ رہا ہوتا ہے وہ چھ مہینے پہلے سے planning کر چکا ہوتا ہے اور اپنے پاس انہوں نے سارے کے سارے materials result رکھیا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی society ہے بہت بڑے tycoon ہیں لوگ انہوں نے majority of جتنا بھی material تھا وہ already اپنے ساتھ رکھا ہوا ہوگا and سستی چیز سے double profit کمارے ہیں this is ridiculous business and we guys need your support آپ لوگ ایک عام آدمی کی help کر سکتے by boycotting it further details کے لیے further platforms میں آپ لوگ protest کریں اس کے حوالے سے and انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کا بھائی بھی آپ لوگ کے ساتھ لگا ہوگا جزاکاللہ